تو ہیلو گائز کیسے ہو آپ لو آج ہمارکت آنا والا ہوں کرن وی ایس بھیم کس میں زیادہ بل تھا کون زیادہ فیزیکلی شٹرونگ تھا اور کون زیادہ اچھا ملی اردہ تھا تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جائشی رام سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھیم کی تو بھیم ایک بہت ہی زیادہ پاہر فل ریسلر تھا اور بہت ہی زیادہ بلچالی یودہ تھا مانا جاتا ہے بھیم کے اندر دس ہزار ہانتھیوں کا بل تھا اس کو اس کے گروہ ڈوانچار نے شکشہ دی تھی اور بھگوان شریف بلرام نے بھی اس کو شکشہ دی تھی جس سے بھیم بہت ہی زیادہ بلچالی اودہ بن جاتا ہے بھیم کے پاس کئی سارے دیویاسٹر بھی تھے جس سے بھیم اور زیادہ پاہر فل ہو جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو ہے فیزیکل سٹینٹ کے بارے میں اب میں بتاتا ہوں بھیم نے کیا کیا اچھیف کیا تھا بھیم نے کئی سارے ریکشنسوں کا وقت کیا تھا اور بھیم نے جرہسند کو مارا تھا بھلے ہی جرہسند کو مارنے کے لئے بھیم کو چودہ دن لگے تھے بھگوان شریف کرشن کی مایا لگی تھی اور انڈے بھگوان شریف کرشنے کی ٹیکنیک لگی تھی پھر بھیم مارا تو تھا کم سے کم اس نے اس نے کئی بار پروف کیا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ بلشالی یودہ ہے جب بھیم پیدا ہوا تھا اور وہ اپنے ماتا کی گود سے گر گیا تھا ایک چٹان کی اوپر سے اور وہ ایک پتھر پہ جا کے گر آتا تھا تو وہ پتھر ٹوڑ گیا تھا بھیم کو کچھ نہیں ہوا تھا بھیم ایک بہت زیادہ سٹرونگ واریر تھا لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی بہت ہی سکلز اس کا پرمان ہمیں ہر بار مہاوات میں ملتا ہے بھیم کے ہر یودہ میں ایک چیز کمی دیکھتی ہے بہت ہی اس کی سکلز بہت ہر کوئی یودہ اس کی سکلز سے اوپر پٹیشن اٹھاتا تھا اب بات کر لیتے کرن کے بارے ہیں تو کرن کو بھگوان پوشیرانو سکشہ دیتی اور مانے جاتا ہے کرن کے پاس بھی دس ہزار ہانتیوں کو بل تھا اور کرن اپنے کبچ کنڈل کے ساتھ لیمٹ لیس سٹریندھ رکھتا تھا پر کبچ کنڈل کے بعد بھی کرن کے پاس دس ہزار ہانتیوں سے بھی زارہ بل تھا کرن نے جب اپنے چکھا نکالنے لگا تھا دھرتی سے بھومی سے اس سمیں کرن نے پوری پرتوی کو چار اونگولو پر اٹھا دیا تھا کرن اتنے بلشالی تھے کہ انہوں نے جلہ سندھ کو ایک دن سے بھی کم سمیمہ ہرا دیا تھا وہی بڑی آسانی سے کرن نے پوری دنیا کو ویجے پرابت کیا تھا کرن اور بھیم کے یودھ ہوا تھا ایک بار مہابارت میں ملیود اس میں کرن نے بھیم کو ہرا دیا اور بھیم کو اپنے دھنوس میں لٹکا کر کے گھسیٹا تھا کرن اور بھیم کا جو یودھ ہوئے تھے ان میں دو ہی یودھ ایسے تھے جس میں بھیم نے شروعات میں تھوڑا بھاری پڑھے تھے پہلا یودھ چوداوے دن کے یودھ اس میں ہوا یہ تھا کہ شروعات میں بھیم نے کرن کو کافی سارے استسست مارے اور کرن کا رد توڑ دیا اس کا ریزن تھا کہ کرن بھیم پر مار ہی نہیں رہے تھے کیونکہ انہوں نے وچن دیکھ رہا تھا اس کے بعد پھر جب کرن گصہ آیا تو کرن نے بھیم کو بہت بری طرح مارا اور اب بھیم بھاگ گئے اب اگلی بات کر لیتا ہے سبترہ آوے دن کے سبترہ آوے دن کے یودھ میں ہوتا یہ ہے کہ شروعات میں بھیم سے جب کرن لڑ رہے ہوتے ہیں اس سمیں کرن بلکل ہی پاور ہی اس نہیں کرتے ہیں اس سمیں کرن بھیم کی تیروں سے کرن تھوڑی دیر کے لیے انپونشش ہو جاتے ہیں بطلاہ تھوڑی دیر کے لیے بھیوش ہو جاتے ہیں پھر کچھ ہی منٹوں میں کرن پاہ پر شوش مارے جاتے ہیں اب بھیم کو اس وقت بری طرح مارتے ہیں اور بھیم بہاں سے بھاگ جاتے ہیں خردی ادھ میں کرن کا ہی ڈومینیشن رہا تھا کرن نے ایسی کئی چیزیں اچیف کی تھی جو کہ بھیم کبھی نہیں کر سکتے تھے مانتا ہوں بھیم کے پاس دس ہزار ہانتیوں کا بل تھا بھیم بہت بلشالی ہو داتے لیکن کئی بارے تھا بھیم کے ساتھ ہوا تھا ان کی سکلز کے قرارن وہ بہت بری طرح ہارے تھے ایک بار بھگدت کا جو ہانتی تھا وہ ایک ہی ہانتی تھا اور ادھر دس ہزار ہانتیوں کا بل لے کے بھی ان کو ہرانی پایا تھا بھگدت کے ہانتی نے بھیم کو لگ بھگ مار دیا تھا بھگوان شیرکشن نے بچا لیا تھا تو بھیم تب ٹپ گئے جاتے اسی دن ان سبھی پوائنٹ کو اگر آپ دیکھو گئے تس سے آپ کو یہ پتے لگا کرن زیادہ شرونگ تھی کیونکہ کرن نے ایک چیز رسی کر دی تھی جس کے قرآن تو بھائی کوئی بھی وارئیر مہاورت کا کرن سے فیزیکل ستینٹ کے لیویل پہ نہیں آسکتا بھگوان کے علاوہ کیونکہ کرن نے پوری پرتفی کو چار انگول اوپر اٹھا دیتا جو کی مطلب بلکل بھی impossible چیز ہے تو اسی لیے کرن نمبر ون پہ ہے اور آپ کے یہ ویڈیو کیسے لگی کومیشن کو تائیے ہمائے چینل دھرمالوجی کو سسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جلسے کشنا ہر ہرمان